السلام علیکم میرے عزیزو قارب میرے عزیزو میں ہوں افتغارفی بیار پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے جا رہا ہوں فیصلہ باد جی ہاں آج فیصلہ باد میں پاکستان منگو ڈے منایا جا رہا ہے میں اس ایکزیبیشن میں جا رہا ہوں جہاں پر بڑے اعلیٰ درجے کے چوبیس قسم کے عام رکھے گئے ہیں بڑا خونست موسمیں بادل آئے میں ہیں اور میں پاکستان میں ٹورزم کو پرموٹ کروں گا اور میں کر بھی رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ آج میں نے اہد کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ زراد کو بھی پرموٹ کروں گا کیونکہ پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور اگر ہماری زراد ترقی کرے گی تو پاکستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا اسی سلسلے کی آج پہلی کڑی ہے اور میں جا رہا ہوں فیصلہ باد وہاں جا کر میں آپ کو ایکزیبیشن بھی دکھاؤں گا اور فیصلہ باد شہر گھوم کے وہاں کی بھی ویڈیوز بناوں گا تو پاکستان میں ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے اور زراد کو پرموٹ کرنے کے لیے میرا چینل افتخار احمد عثمانی کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس مشن میں میرا ساتھ دیجئے آئیں چلتے ہیں فیصلہ باد میرا سونا دیس پنجاب جدے بھاگا چے آج بھی کوئل کوک دیئے جتے آج بھی مور پہلا پاندے نے جتے آج بھی سویر دا چڑھ دا سورج مالیا نو سلام پیش کردائے میری سونی ترتی میرا سونا دیس پنجاب جی بیلیو میں اس لئے موجود ہاں ام دے بوٹے دے تھلے تے اے جیڑا ام بے ادا نائے فجری اے میں تنو تکانا ماں اے بکو اے بے فجری ہم تے اے لیٹ ام بے گا جس لئے سارے ہم مکشوں کے جاندے نے اس تو باد ہے آندا تے ادا جیڑا دانا ہے گا ادا گلو تو بھی بات جاندہ ہے تے اے دی ایک خوبی کہلو یا خامی کہلو اے بے کہ اے اپنی شکل نہیں بدلدہ اے بیس اچھی گال ہے خوبی یہ بندے دیکھ کو جی شکل ہونی چاہیتی ہے تے ایس لئے ریڈیاں تے اس لئے وکر لی آندا ہے تے لوکی انہوں سمجھ دینے کچھا آیا گا ہے لیکن کچھا نہیں ہوندہ اسی لوکی ٹو روپے ہیں چونسے وال بہت مٹھا ہم کھاندے آدھی ہو گئے ہیں لیکن ام تے ہووے جتیچ مٹھاس بھی ہووے کھٹاس بھی ہووے ساڑی حیاتی بھی تے ہو جی ہوندھی ہے نا کھٹی میٹھی تو یہ فجری آم ہے اور یہ دیکھیں یہ سارے لگے میں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کتنے خوبصور لگ رہے ہیں فجری آم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبھان تین کدری انہی پتھروں پہ چل کر اگر آسک ہو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشہ نہیں ہے دوستو یہ ہے دوسری آم یہ بہت میٹھا ہوتا ہے میڈ میں آتا ہے اور اس کو چوسا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دوسری آم کا پودا ہے بہت پھیلا ہوا ہے اس کا اور یہاں آم لگے میں اور بھی آم ہے آئے میں آپ کو دوسری آم بھی دکھاتا ہوں دوستو دیکھیں کیسی اچھی بات ہے یہ آم زمین پر گر پڑا ہے اب ہم کہتے ہی ہیں کہ آم ضائع ہو گئے لیکن یہ دیکھئے اس آم ان کو اللہ کی مخلوق کھا رہی ہے اور میں اس کو وہیں رکھ دیتا ہوں اللہ تعالی نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ جو ہم سے بچ جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے اس کو اللہ کی دوسری مخلوق کھا دی ہے یہ ہے اس کا نظام دوستو میں اس بڑھاپے میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آم کے درخز پر چڑھ سکوں تاکہ میں اپنا بچپن کی یادیں دھرا سکوں اب دعا کیجئے گا ہے جائے ہے جائے ہے بابا جائے ہے بابا جائے دوستو دیکھیں یہ چونسا آم لگا ہے میرے گرد اور یہ دیکھئے یہ چونسا یہ چونسا آم ہے یہ دیکھئے چونسا آم ہے اور دوستو میں بڑی کوشش کر کے سانس چڑھ گیا آم کے پیٹ پہ چڑھ گیا ہوں اور یہ جو آم آپ دیکھ رہے ہیں یہ چونسا آم ہے چونسا پوری دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے خاص طور پر پاکستانی چونسا پاکستان سے باہر ایکسپورٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ پوری دنیا میں اس کو بڑا لائک کیا جاتا ہے بڑا میٹھا آم ہوتا ہے اور چونسے کا یہ باغ ہے دنیا میں اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور کئی لوگ تو اس کو چونسے کو آموں کا شہنشاہ بھی کہتے ہیں تو یہاں آ کر مجھے پتا لگا کہ چونسا نہیں انور رٹور کو کہا جاتا ہے آموں کا بادشاہ اب پتہ نہیں یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے لیکن آموں کا بادشاہ میرے لئے چونسا ہے گیا ہے چونسا کھایا ہوئے نال پتی ہوئے لسی جڑی ہونی میں تانو پی کے بھی دخواں آنگا یہ چونسے کا باغ اور دیکھئے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ چونسے دوستو یہ آم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اس کی چونس بھی بنی ہوئی ہے اور اس کا رنگ بھی بہت خوبصورت ہے اس کو کہتے ہیں توتہ پری توتہ پری اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس کی جو بیک ہے اس کی جو چونس ہے توتے کی طرح ہے اور پری اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو پری کہا جاتا ہے اور یہ بہت میٹھا عام ہوتا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کا توتہ پری بہت مشہور ہے اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں قدر بہت مہنگا پڑتا ہے یہ عام لیکن توتہ پری پھر میں کہوں گا کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کا شکریادہ نہیں کر سکتے دوستو یہ عام اس کا نام ہے انور رٹول جہاں جن صاحب نے اس کو یاد کیا تھا اس کا نام تھا انور اور شاید ان کے گاؤں کا نام تھا رٹول انور رٹول یہ عام بڑا ذائقے دار ہوتا ہے تھوڑا سا ترش ہوتا ہے ہماری زندگی کی طرح اور کہا ہی جاتا ہے کہ پاکستان میں وڈوڈ ایرے اور سیاست دان اس کو بہت پسند کرتے ہیں تو یہ باغ ہے انور رٹول کا بہت کم مکتہ ہے چھوٹا سائز ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ دوسرے عاموں کو مکس کر کے بیج دیتے ہیں یا اس طرح کی شیپ والے عام بزار سے ملتے ہیں انور رٹول کے نام پہ لیکن بڑا سچ عام میں گیا ہے تیونیس سنوے میں کھانا ہے نا تفیرت اللہ سی بھی نہیں ہے دخانہ تانو میں باغ کی سیر بھی کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں عاموں کی کالٹیز اور ان کی اقسام اور میں یہاں آ چکا ہوں جہاں عام پیک کیے جاتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہے دوسری اور اس کو جب نرم کر کے ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں تو بلے بلے اور یہ جو ہے یہ ہے لنگڑا عام لنگڑا عام کتنا خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے انور رٹول میں نے اس کا بودہ بھی آپ کو دکھایا اور اس کے ساتھ یہ ہے فجری اور اگر اس دھیر پہ آ جائیں تو یہ دیسی عام ہیں سارے اور یہ ہے دوسری عام یہ یہاں پیک کیے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے پیک کر کے ان کو شہروں کو بھیج دیا جاتا ہے یا جن ممالک میں ان عام ہونے جانا ہوتا ہے تو یہ بڑا خوبصورت ایک اٹموسفر ہے میرے پیچھے آپ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پورے لوگ بھی کٹھے ہیں جو یہاں عام کھانے آئے ہیں فیسٹیول کے اندر اور عام کا نام آتے ہی موں میں مٹھاس آ جاتی ہے اور غالب چچا غالب عام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میٹھے ہوں اور زیادہ ہوں دوستو یہ دوسری عام ہے دیکھیں کتنے خوبصورت دیسی دوسری بہت میٹھا ہوتا ہے اور یہ اس کو تول رہے ہیں یہ کتنی پیٹی ہوتی ہے ایک پیٹی میں کتنے ہوتے ہیں دس کیلو دس کیجی اچھا ایک پیٹی میں دس کیجی ہوتے ہیں اب یہاں سے پیک ہو کے شہر چلے جائیں گے مجھے بتائیے کہ یہ ایک پیٹی کتنے کی آپ بیچتے ہیں پندرہ سو روپے کی پندرہ سو روپے کی دوستو پندرہ سو روپے کی پیٹی دوسری دی ہجے مہنگی نہیں گئی تینکیو اسلام علیکم با جی وآلیکم السلام جی تاڑا نا کی ہے منیر احمد جی اچھا منیر احمد صاحب ہے میں بڑا حیران آئے یہ جڑا دوسری ہے یہ تے ہار چے لب دا ہے تے سون چے کس طرح لب بندے ہیں سون چیسے یہ نو دو تین لاکھر پیئے تھا پانی لاکھ ہے نا پہلے ہیں جو پانی کھڑا کر کے رکھیا اب ٹبکر نہیں دیتا ہے دوستو بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شہریوں کو آسائش پچانے کے لیے آسانی پچانے کے لیے انہوں نے اضافی پانی لگایا جس کی وجہ سے یہ ٹبکہ نہیں آم اور ساون کے موسم میں دوسری ہمارے بہتوں کے اوپر ابھی بیشمار آم ہے اوپر ہی دیکھنے ہیں تو دکھا دیتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہ تقریباً بیس سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ دوستو میں شکریہ دا کروں گا ان کا بھی اور آم اگانے والے پورے پاکستان میں جو مالی ہیں ان کا بھی کہ وہ ہمارے لئے اتنے اتنے اچھے آم اگاتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے اللہ ان کے لئے حسانی بیدا کرے دوستو میں نے بڑی محنت کے ساتھ نلکہ گیڑ کے آم جو ہیں وہ تھنڈے کر لی ہیں اور یہ دیکھیں اس کو دوسری کو ایسے نرم کیا جاتا ہے اوہ مائی گاڈ اپنے ہاتھنا توڑیا ہوئے تو اس تو بات اس طرح نرم کیتا ہوئے ہم تے نلکہ گیڑ کے وہاں تھنڈا پاڑی واہ 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 چھوٹے ہوں دیاں بڑی کوٹ پیندی سی چیزے کروں جا کے ہم توڑی دے سن آج ہی کسی نے کوٹے ہا نہیں بڑی عزت کی اوہ تیری ان میں کھالے دے بہا گیا انہوں کھاواں گا آو کھالے دے چلیے واہ دوستو واہ دوستو ماف کیجے گا جب عوام کھاتے ہیں تو یہ ہاتھ ہوتھ ایسی ہو جاتے ہیں اور گند مچتا ہے اس کے لیے مجھے ماف کر دیجئے گا لیکن تانوں نہیں پتا کی سواد آنڈے ہے واہ 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 دوستو دوستو ہمیں ہم دی کھٹک چوک لیجے ہمیں جا کے ہون دس بین جڑا جتے بھی ہوئے گا تو ڈراب کر آنگا تو میں ہون کچی لسی موگو آئیے کچی لسی تا آرٹر دیتا ہے کچی لسی آن لگ گئیے جائیں نمک پا کے نہ تھنڈی کچی لسی پہنی ہے تو تھنڈ پہ جنی ہے واہ دوستو ساون کا مہینہ ہے آم کھالی ہے اور بہت مزہ آیا اب میں کچی لسی پیوں گا آئے میری صاحب پہلے لسی او جیو ولید ہے لسی لے آئیے ہاں جی آجا بہجا یہ ولی صاحب ہے یہ ان کا بھاگ ہے اور یہ پہلے انہوں نے مجھے عام کھلا ہے اور اب یہ میرے لیے لسی بنا کر رہا ہے کچی لسی آم کھا کے اتھے کچی لسی پیتی ہوئے سوادہ آجندہ ہے آہا اے ہاتھ دلایا میں ہاتھ دھا جا ہے واہ جی واہ واہ جی واہ واہ جی واہ مجھے لیے آپ کے ساتھ پینے ہی ساڑے اے جو گھا آپ پہلے روایتOO اور اس کے فواہد بھی ہوتے ہیں ولید بہت بہت شکریہ تیرا اور کچی لسی پی لی ایم کھا لیے آپ کو دکھا دیئے بہت ساری دعایا آپ سب کے لیے بہت سارا پیار آپ سب کے لیے ولید سو نائی سو پیوں میرونے شکریہ کوئی نہیں بori Phaidp بارا کا ادھا خذار کا on ماں اگر گھڑا پینایا تھا ذا گولا راب گیتا تے انشاءاللہ ضرورہ آمانگا تے جیوندہ حسدہ بزدہ رہے خوش رہے آمین 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 یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیکٹ اس کو کہتے ہیں ایسڈ لین یہ پوڈر آپ اکثر دیکھتے ہوں کہ آموں کی پیٹیوں کے در رکھ دیا جاتا ہے تاکہ آم پک جائیں جلدی ہم لوگ اس کو کھا تو لیتے ہیں لیکن اس کا اثر اس گیس کا اثر جو ہمارے گردوں پہ ہوتا ہے اور اکثر گردوں کے فیل ہونے کی وجہ یہ ایسڈ لین بھی ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈانگیں ہیں بہاں سے اس کے اوپر اس طرح سے ایک خک بنایا گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس سے آم جو ہیں وہ توڑے جاتے ہیں آم مجھے یہاں تو نظر نہیں آرہا لیکن اس کو ایسے کر کے اوپر جاتے ہیں اور آم توڑ لیا جاتا ہے یہ ہے ڈانگ یہ ہے امرود کا پودا اور یہ دیکھیں یہ امرود لگے میں اور یہ ایک پکا امرود ہے اور میں نے اس کو توڑا ہے سیادہ پہلے بھی بچمنچی وہی کم ہوتا سی ساپ بھی نہیں سی کر دے کھا لینے سا بڑا سوادی ہے یہ باغ اور باغ کے اندر یہ کچھی مٹی کی دیوار آپ یقین کریں کہ مدہ آ گیا منجابی جی کہنے سواد آ گیا بادشاہ بڑے عرصے کے بعد یہ کچھی دیوار دیکھی ہے جس کو توڑی ملا کے لیپ کیا گیا ہے اب تو ہمارے پکے مکان ہیں ٹائلیں لگی رہی ہیں اور اتنی خوبصورت پرندے کوئی چہکنے کی آوازیں بھی اب نہیں آتی ہم شہروں میں یہ کچھی دیوار آج مجھے اپنا بچپن یاد دلا رہی ہے پندے دیاں کچھی دیواراں اوہ مائی گاڈ یہ باغ بڑا خوبصورت باغ ہے اور کیونکہ ساون کا مہینہ حبس بہت زیادہ ہے تو میں نے آپ کو آج آموں کی اتنی ساری اقسام دکھائیں آموں کا باغ دکھایا پنجاب کی رہتل بیتل دکھائی تو ہمیں جا رہا ہوں باہر کی طرف اس کو کہتے ہیں ہینڈ پمپ یہ ہے ہینڈ پمپ یہ ایک ہے یہ دو ہے یہ تیسرا ہینڈ پمپ ہے جو نکارہ ہو چکا ہے یہ چوتھا ہینڈ پمپ ہے یہ دیکھیں یہ چوتھا ہے اور یہ ہے پانچوان ہینڈ پمپ ایک سو سولہ جیم بے رڑا ٹالی اس علاقے کا نام ہے اور یہاں اتنے سارے ہینڈ پمپ کیوں لگائے گئے ہیں دوستو یہ میرے لئے بڑا ایک تاجب کی بات تھی لیکن قدیم طریقہ جب کونوں کے بعد تھوڑی سی ترقی انسان نے کیتی تو پھر ہینڈ پمپ آگئے تھے اور ہمارے دھیاتی کلچر کا یہ آج بھی بڑا اہم جزب ہے اور دوستو اس کو کہتے ہیں کھالا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کھالا کہتے ہیں یہ پکا کھالا ہے اور پانی یہاں سے جاتا ہے اور کھیتوں کو سراب کرتا ہے اور دوستو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو کھالا ہے نوجوان خاص طور پر دیکھ لیں جو شہروں میں رہتے ہیں اس کو کھالا کہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی پچھاتا ہے تو یہ کھالا جو ہے یہ بھی بابا لگتا ہے صوفی لگتا ہے جو آسانی باڑتا ہے ایک جگہ سے پانی کو لے جا کے لنک کر کے کھیتوں تک پچھاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے آج آپ بہت حیران ہوں گے میں آپ کو آموں کی اتنی ساری کالٹیز دکھاؤں گا یہ ایک سام میں بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کالا دوسری بلکہ دوسری کالی اس کو کہتے ہیں یہ ہے لنگڑا آم لنگڑا آم یہ ہے نیلم میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اور اس کا نام ہے جی یہ ہے گلاب گلاب آم کہتے ہیں اس کو یہ والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے من پسند آم من پسند اس کے بعد اگر ہم یہاں آ جائیں تو یہ آم ہے جی وا 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 اس کا نام ہے روح افضا آم کیا بات ہے جی اس آم کا نام ہے کالا پہاڑ پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے کالا پہاڑ اب اس کو کالا پہاڑ کیوں کہا جاتا ہے یہ میں نہیں جانتا انولیٹور میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا یہ ہے سفید دوسری آم دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا عجیب سا رام ہے کوہے تور اس کا نام ہے مجھے نہیں پتا اس کی رنگت کی وجہ سے اس کو کوہے تور کہتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا فجری آم ہے اس کے ہم باغ میں بھی گئے تھے ایوے شہزادہ چونسا بادشاہ بادشاہ سلامت اس کا کیا نام ہے جی دوسروں اس کا نام بڑا عجیب نام ہے سنسیشن آم آئی ڈانڈ نو سنسیشن کادی پھلاندہ ہے یہ ہے گلفام آم جی اور یہ دیسی اچاری ہے اس کا اچار ڈالا جاتا ہے کیری بھی اس کو کہتے ہیں یہ ہے صدف آم اور سندڑی دا سیمن دا جی ہاں سندڑی آم یہ ہے کالا چونسا جو ابھی سفید چونسا جب ختم ہو جے گا تو یہ آم آجے گا مارکٹ میں اور یہ ہے جی یہ ہے جی دیسی کاٹھی دیسی کاٹھی یہ آموں کی کچھ کس میں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اور یہاں اور بھی آم ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی اور یہ بھی درخت اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا آموں سے بھرا ہوا درخت ہے کتنے سارے آم لگے ہیں میں اس کے اوپر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کھجی یہ کھجی ہے اور جب یہ پک جاتی ہے تو کھجور ہو جاتی ہے اوپر چڑھ کے میں نے بڑی مشکل سے یہ کھجیاں ہوتا رہی ہیں اور جب ہم اکثر پنجاب سے سندھ کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو ہمیں راستے میں کھجوریں نظر آتی ہیں اور وہاں سے میں اپنے بچوں کے لیے کھجی خرید کے لاتا بھی ہوں اور جو بچے نہیں جانتے وہ یہ جان لیں کہ یہ کھجی اس کو کہتے ہیں جب تک یہ کچھی ہے جب یہ پک جاتی ہے تو یہ کھجور بن جاتی ہے چالتی اچھا اس کو کہتے ہیں ٹپکے کے عام جو خود سے ٹپک جاتے ہیں یہ میں بچوں کے لیے اے لے رہا ہوں او مائی گاڈ اتھے ہاتھ میں نہیں جانا آہ با جی با بچوں نے یاد آگے اس طرح سے توڑ کے آئیں عام توڑتے ہیں واہ ٹپکے کام یہ خود ٹوٹ کے گر جاتے ہیں پک کے واہ واہ ٹپکے کام ٹپکے کام ٹپکے کے عام ڈھونڈنا بڑے مشکل ہوتے ہیں یہ وہ عام ہوتے ہیں جو خود بخود پک کے گر پڑتے ہیں ٹپک پڑتے ہیں اب دیکھتے ہیں کچھ عام تو ملیں اوہ مائی گاڈ واہ جی با واہ جی با چلاو جی ہی دھو بھیجے واہ آئے آہ ٹپکے کام واہ جی با اے ساون کا مہینہ اور حفظ اور پسینہ لیکن آج میں نے بہت انجوائے کیا مجھے اپنے بچپن کی یاد تازہ ہو گئی اور وہ لوگ جو اس زندگی سے بہت دور جا چکے ہیں یا وہ لوگ جو اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دیارے غیر میں جا بسے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو یقین بڑا جان لیوا ہوگا ٹپکے کام آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ درخت پر کبوتر اگے ہوئے ہیں کبوتر بہت سارے بیٹھے ہیں اور یہاں کے جو باقے مالی ہیں انہوں نے کبوتر پال رکھے ہیں دوستو میں اس وقت بھی ایک آم کے پیڑ کے نیچے ہوں میں نے آج آپ کو بہت سارے آموں کے پیڑ ان کی کالٹیز دکھائیں بڑی تکلیف دے ایک بات ہے جو میں آتا ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی عبادی بناتے ہیں تو وہاں جتنے پیڑ لگے ہوتے ہیں ان کو کھاڑ کر پھیک دیتے ہیں کم از کم ہمارا اتنا بحث شہری ایک فرض بنتا ہے کہ اگر ہم دو پودے یا دو درخت اکھیڑیں تو اس کی جگہ چار لگائیں لیکن ہم ایک بھی نہیں لگاتے پاکستان زراعت میں چھٹے نمبر پر آتا ہے اور بڑی تکلیف سے مجھے کہنا پڑتا ہے ہمارا یہ خیال ہوتا ہے یارہ کسی جوگا نہیں گا جبکہ زراعت انسان کا بڑا قدیم پیش ہے اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے زراعت کو اختیار کیا اور یہ دھرتی اگر ہم اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہے تو پھر گلوبل وارمنگ بھی ہوگی اور شاید یہ چونسہ اور جو عاموں کی کالٹیز میں نے آپ کو دکھائیں یہ پھر ہم ویڈیوز میں دیکھا کریں گے تو خدارہ اس کو سنجیدگی سے لیجئے درخت کو مت اکھاڑیں اگر درخت اکھاڑیں تو اس کی جگہ پہ چار درخت لگائیں یا اس درخت کو اکھاڑ کر کسی اور مناسب جگہ پہ لگا دے جا وہ پھل بھول سکے اپنی ترتینال پیار کرو پنجاب نال پیار کرو اللہ دی ترتینال پیار کرو گاؤں کا یہ منظر بلکہ باغ کا یہ منظر ہکاوی طرح ہے تے اموی تسی ویکھے نے منجی بھی ایتھے ڈاکے دیتی گئی ہے بہت مزا آیا بڑا سواد آیا تے ٹوریزم نو پرموٹ کرنا ہے پاکستان دے پاکستان دی زراعت نو پرموٹ کرنا ہے یہ ویڈیو تا نو چنگا لگ گیا ہے تے پھر نو شیئر بھی کرنا لائک بھی کرنا تے کمٹس دے وچ میں نو ضرور دسنا کہ تا نو اے والا ویڈیو اے پنجاب دی ریتل بیتل کیسی لگی اللہ میں آسانی دے فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ